ہائی ایرون آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چینل پر ویلکم ہے آج کی اس ایمپورٹن شیشن میں ڈسکس کرنے والے تاریخ صوبان اردو سے متعلق اہم سوالات و جوابات اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل کو جوائن کرنا چاہتے ہیں ویڈیو کو ڈسکرپشن باکس میں آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل کا لنک مل جائے گا وہاں سے سیدھے آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل کو جوائن کر سکتے ہیں اور اپنے اگزام کی شاندار پرپریشن کر سکتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں آج کی ایمپورٹن کلاس آج کس کلاس کا ہمارا پہلا کوشن ہے زیل میں سے کون غیر متعلق ہے اپشن دیکھئے آپ کے پاس میں جو ہے وہ ہے پہلا اپشن ہے اتصال دوسرا ہے جزب تیسرا ہے جزب متصل اور چوتھا ہے ترقیب جلدی سے بتا دیجئے گا اس کوشن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا کریکٹر انصر کیا ہو جائے گا ہوفیلی سب وہ جواب دے چکے ہوں گے تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا اپشن یعنی اتصال میں اس کوشن دیکھے آپ کے سامنے ہی بہت ایمپورٹن کوشن ہے داستان زبان اردو کس کی تصنیف ہے اپشن آپ کے پاس میں جو دیئے گئے ہیں وہ ہیں مسعود حسین خان پہلا اپشن ہے دوسرا ہے شوق شبزواری تیسرے ہیں سحیل بخاری اور چوتھا اپشن میں دیا گیا ہے محمد حسین آزاد تو آپ سب مجھے بتا دیجئے اس کوشن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا سبھی کوشن پریکٹس کے لئے ایمپورٹنٹ ہے کئی نہ کئی پریویسر اگزام میں پوچھے ہی جا چکے ہیں تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا اپشن یعنی شوق شبزواری نیس کوشن آپ کے سامنے زمائر کے لئے وافر الفاظ کس زبان کی لسانی خصوصیت ہے پہلا اپشن آپ کے پاس میں مراتھی ہیں دوسرا گجری ہیں تیسرا عوضی ہیں اور چوتھا دکنی اردو ہیں جلدی صاحب مجھے بتا دیجئے گا اس کوشن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا کریکٹس کیا ہو جائے گا تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا اپشن یعنی دکنی اردو نیس کوشن آپ کے سامنے پا فا اور فا تینوں دولوی بندشی آوازیں ہیں ان تینوں میں سوتی فرق کہاں سے پیدا ہوتا ہے آفشن آپ کے پاس میں انفی جوفیں حلقوی جوفیں اور سوتے تانت ہیں یا فرغشا جلدی سے بتا دیجئے اس کوشن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا آفشن یعنی سوتے تانت نیس کوشن دیکھے گا آپ کے سامنے کھڑی بولی کس علاقے کی بولی ہے پہلا آفشن آپ کے پاس میں مغرب دیش کے علاقے کی بولی ہے دوسرا آفشن ہے وسطی ہند کے علاقے کی بولی ہے تیسرا ہے شمال ہندوستان میں دہلی کے جنوبی علاقوں کی بولی ہے اور چوتھا آفشن ہے ہندوستانی مغربی ہندی کے شمال مغربی علاقے کی بولی ہے تو آپ سب چاروں آفشن کو ریٹ کر لیجئے پھر آپ مجھے بتائیے گا اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا ہفہلی سب لوگ آنسر کر چکے ہوں گے تو اس کوشن کا کریکٹر آنسر ہو جائے گا ہمارا تیسرا آفشن یعنی شمال ہندوستان میں دہلی کے جنوبی علاقوں کی بولی ہے اس کوشن آپ کے سامنے ان میں سے کس بولی کا تعلق مشرقی ہندی سے ہے پہلا آفشن آپ کے پاس میں میتھلی ہے دوسرا بدلی ہے تیسرا لہندہ ہے اور چوتھا اوڈی ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے گا اس کوشن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا ہفہلی سب لوگ آنسر کر چکے ہوں گے تو آپ کو بتا دیتے ہیں اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا آفشن یعنی اوڈی اوڈی بگھیلی چھتیس گڑی یہ مشرقی ہندی کی بولیاں ہیں خاص لیس کوشن آپ کے سامنے دیکھیں مسمت کو اور کس نام سے جانتے ہیں پہلا آفشن آپ کے پاس میان کے اعراب ہیں دوسرا علت ہیں تیسرا حرکت ہے اور چوتھا صحیح ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے گا اس کوشن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا آفشن یعنی اور صحیح کے نام سے جانتے ہیں نیس کوشن آپ کے سامنے بہت ہی امپورٹن کوشن ہے اشتہ دھیائی کا تخلیق کار کون ہے یعنی اس کے مصنف کون ہے آفشن آپ کے پاس میں دیکھئے پاننی ہیں ویدویاس ہیں پاتنجلی ہیں یا فرقالی داس تو اس کوشن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا اس کا انصر ہو جائے گا ہمارا پہلا آفشن یعنی پاننی اس کوشن آپ کے سامنے لفظ اکبر بے کل کتنے سوتے رکن ہیں پہلا آفشن دیکھئے آپ کے پاس میں دو ہیں دوسرا پانچ ہیں تیسرا چار ہیں اور چوتھا تین ہیں تو جلد سے بتا دیجئے اس کوشن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا یعنی لفظ اکبر میں کل کتنے سوتے رکن ہیں تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آفشن یعنی دو کیونکہ اکبر کے جو ہم پڑھتے ہیں اس کا تلفز کرتے ہیں تو اس میں آپ کو دو آوازیں سویں ایک اکد دوسرا برد لیس کوشن دیکھئے آپ کے سامنے کس نے اردو زبان کو پہلی بار زبان دہلوی کے نام سے یاد کیا ہے پہلا آفشن آپ کے پاس میں نظامی بیدری ہے دوسرا ہے خواجہ بندہ رواز کے صدرہ تیسرا آفشن ہے امیر خسرو پہلا آفشن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا آفشن یعنی امیر خسرو لیس کوشن دیکھئے آپ کے سامنے اب بھرنش کی اصل کیا ہے پہلا آفشن آپ کے پاس میں یہاں پہ بانگڑو ہے دوسرا پراکرت ہے تیسرا شورشنی ہے اور چوتھا لہنتہ ہے تو اس کوشن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آفشن یعنی پراکرت لیس کوشن دیکھئے آپ کے سامنے درزل میں سے کونسی استعلاع سوٹیہ سے متعلق نہیں ہے پہلا آفشن آپ کے پاس میں طریقے تلفز دوسرا سوٹے کار ہے تیسرا ہے مقام تلفز اور چوتھا ہے تلفز کار تو آپ مجھے بتا دیجئے گا اس کوشن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا کریکٹر انسر کیا ہو جائے گا تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آفشن یعنی سوٹے کار لیس کوشن دیکھئے گا آپ کے سامنے ہیں اردو کھڑی بولی سے پیدا ہوئی کس محقق کا قول ہے پہلا آفشن آپ کے پاس میں مسعود حسین خان ہیں دوسرے ہیں محمود شیرانی تیسرے ہیں نصیر الدین حاشوے اور چوتھے ہیں محمد حسین آزاد تو اس کوشن کا جو صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آفشن یعنی مسعود حسین خان چلی وڑھتے ہیں اس کوشن کی طرف لسانیات کے کس شاخ میں اسی زبان محمد کے الفاظ اور جملوں کی مفہوم کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور پھر دیکھیں آپ کے پاس میں آپ ایمانیات ہیں دوسرا نحویات ہیں تیسرا صرفیات ہیں اور چوتھا صوتیات ہیں آپ مجھے بتائیے گا اس کوشن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا کاریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا یہ صحیح کوشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے کسی بھی اگزام کا یہ پارٹ بن سکتے ہیں اسپیشلی یو جی سی نیٹ کے پریویسر اگزام کے کوشنز ہیں تو اب آپ کو بتا دیتے ہیں اس کوشن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا افشن یعنی معنیات بڑھتے ہیں اس کوشن کی طرف لسانیات کی کس شاخ میں اس بات کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ کسی بھی زبان میں الفاظ کی تشکیل کس طرح ہوتی ہے اور زبان کے الفاظ آپس میں ایک دوسرے سے کس طرح رشتہ رکھتے ہیں تلیس پہ دیجئے اس کوشن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا پہلا افشن آپ کے پاس سمعانیات ہیں دوسرا نحویات ہیں تیسرا صرفیات ہیں اور چوتھا صوتیات ہیں تو آپ مجھے بتائیں اس کوشن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا افشن یعنی صرفیات میں اس کوشن دیکھیں آپ کے سابنے لسانیات کی کس شاخ میں یہ سبھی بہت امپورٹن کوشن ہے لسانیات کی کس شاخ میں کسی زبان کی جمعوں کی ساخ اور جملوں میں لفظوں کی ترتیب کے قائدوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے پہلا افشن آپ کے پاس میں سوپیات ہیں دوسرا معانیات ہیں تیسرا نحویات ہیں اور چوتھا صرفیات ہیں تو اس کوشن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا افشن یعنی نحویات میں اس کوشن دیکھیں آپ کے سامنے لسانیات کے کس شاخ میں کسی زبان کی آوازوں کے مخارج کا مطالعہ کیا جاتا ہے افشن آپ کے پاس میں جو ہیں وہ ہیں سوپیات ہیں معانیات ہیں نحویات ہیں سرفیات ہیں تو اس کوشن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا افشن یعنی سوپیات بڑھتے ہیں اس کوشن کی طرف یہاں پہ دیکھیں بہت امپارٹنٹ کوشن ہے زال زو زو سا سواد حا تا زائد حروف ہیں سوپی نقطے نظر سے یہ سب مردہ لاشیں ہیں جنہیں اردو رسم الخط اٹھائے ہوئے ہیں صرف اس لئے کہ ہمارا لسانی رشتہ عربی سے ثابت رہے یہ کس مشہور محقق کا قول ہے افشن آپ کے پاس محیر دین قادر زور ہیں محمود شیرانی ہیں مسعود حسین خواہ ہیں رشید حسن خواہ ہیں تو اس کوشن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا افشن یعنی مسعود حسین خواہ اس کوشن آپ کے سامنے مسعودوں اور مسعودوں کو مجموعی طور پر کیا کہتے ہیں افشن آپ کے پاس میں دیکھیں یہاں پہ سرفیہ ہے دوسرا سوتیہ ہے تیسرا فونیم ہے اور چودھا مورفیم ہے تو اس کوشن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا افشن یعنی سوتیہ اس کوشن آپ کے سامنے زیل میں سے کس کا تعلق سرفیہ سے نہیں ہے افشن آپ کے پاس میں سرفیہ عمال ہیں تعلیقیت ہیں تقرار ہیں ترتیب ہیں تو اس کوشن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا افشن یعنی ترتیب ہنے اس کوشن دیکھیں آپ کے سامنے زیل میں شنف ورحمان فاروقی کی کتاب ہے پہلا افشن آپ کے پاس میں لفظ و معنی ہے دوسرا ہندوستانی لسانیات کا خاکہ ہے تیسرا دکن میں اردو ہیں اور چوتھا پنجاب میں اردو ہیں تو آپ مجھے بتائیے گا اس کوشن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا تو اس حوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا افشن یعنی لفظ و معنی ہندوستانیات کا خاکہ یہ کس کی تصنیف ہے یہ تشام حسین دکن میں اردو نصیر الدین حاشمی پنجاب میں اردو حافظ محبود شیرانی یہ سب بہت ہی اہم تصنیفات ہیں ضرور انہیں آپ زہر نشی کر لیں لسکوشن دیکھے گا آپ کے سامنے زیل میں محید دین قادری زور کی تصنیف کونسی ہے پہلا افشن آپ کے پاس میں تاریخ خدف اردو ہے دوسرا پنجاب میں اردو ہے تیسرا اردو شہپارے ہیں اور چوتھا لسانی متعلق ہیں تو آپ مجھے بتائیے گا اس کوشن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا کریکٹر انصر کیا ہو جائے گا پفلی سب لے پانسر کر چکے ہوں گے تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا افشن یعنی اردو شہپارے اب آپ مجھے بتائیے گا تاریخ خدف اردو کے مصنف کون ہیں پنجاب میں اردو کے مصنف کون ہیں لسانی متعلق کے مصنف کون ہیں تو اسے نوٹ کر لیتے ہیں تاریخ خدف اردو بہت ہی امپورٹن کتاب ہے اور اس کے مصنف ہیں جمیل جالبی پنجاب میں اردو کے بارے پیچھے میں نے بتایا تھا حافظ محمود شیرانی آپ یاد رکھیں گے بہت ہی امپورٹن چیزیں ہیں سبھی لسانی متعلق کے مصنف کونے سے بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا لسانی متعلق گیان چند جین چلیے بڑھتے ہیں اس کوشن کی طرف زیل میں سنیتی کمار چڑر جی کی تصنیف کون سی ہے افشن آن کے پاس میں ہند آریائی اور ہندی آب حیات ہیں مقدمہ تاریخ زبان اردو ہیں ہندوستانی لسانیات ہیں تو اس کوشن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا افشن یعنی ہند آریائی اور ہندی کے مصنف ہیں سنیتی کمار چڑر جی آب حیات کے مصنف کون ہیں مولانا محمد حسین آزاد مقدمہ تاریخ زبان اردو کئی بار ایزام میں پوچھی جا چکے کتاب ہے مسعود حسین خان ہندوستانی لسانیات کے مصنف کون ہیں تو اسے بھی نوٹ کر لیجئے گا محید دین قادری زور میں اس کوشن دیکھیں گا آپ کے سامنے ہیں زیل میں شوکر سبزواری کی تصنیف کون سی ہے آفشن آپ کے پاس میں یہاں پہ دیکھئے گا دکر میں اردو ہیں اردو زبان کا ارتقاء ہیں اردو شہپارے ہیں یا پھر تاریخ عدب اردو ہے تو آپ مجھے بتائیے گا اس کوشن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آفشن یعنی اردو زبان کا ارتقاء چلی بڑھتے ہیں اس کوشن کی طرف لسانیاتی جائزے ہند لنگستک سروی آف انڈیا کس کی کتاب ہے آفشن آپ کے پاس میں محمود شیرانی ہے مسعود حسین خان ہے جورج گریر سن ہے آل احمد سرور ہے تو اس کوشن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا آفشن یعنی جورج گریر سن اس کوشن لیکھا ہے یہ آپ کے سامنے ہے اردو عدب کی سماجیاتی تاریخ کس نے تصنیف کی اردو عدب کی سماجیاتی تاریخ کس نے تصنیف کی آفشن آپ کے پاس میں اعتشام حسین ہے محمد حسن ہے آل احمد سرور ہے جمیل جالبی ہے تو اس کوشن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آفشن یعنی محمد حسن اس کوشن آپ کے سامنے کس عدیب میں اردو کو زبان ہندوستان کہا ہے آفشن آپ کے پاس میں یہاں پہ ملہ وجہی ہیں ناسخ ہیں امیر خسرو ہیں میر امن دہلوی ہیں تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آفشن یعنی ملہ وجہی ملہ وجہی اس کوشن لیکھیں کہ آپ کے سامنے سنسکرٹ کے معنی کیا ہے پہلا آفشن بگڑی زبان کہ کیا یہ صحیح ہوگا ملی ہوئی زبان کہ کیا یہ صحیح ہوگا صاف اور شستہ زبان کہ کیا یہ صحیح ہوگا یا فر عوامی زبان کے کیا یہ جواب جواب صحیح ہو جائے گا تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا option نوٹ کے لکھے گا دیکھئے نیس کوشن جو آپ کے سامنے ہیں قدیم ہند آریائے میں کون کون سے وید ملتے ہیں آپ کے پہلے option میں ہیں رگوید یجوروید مہا بھارت ساموید اثروید رامائن اثروید رامائن اور چوتھے option میں ہیں رگوید ساموید یجوروید اثروید تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا option option یعنی رگوید ساموید یجوروید اثروید نیس کوشن دیکھے گا آپ کے سامنے ہیں وست ہند آریائی کو کتنی ادوار میں تخصیم کیا گیا ہے پہلا option آپ کے پاس میں دو ہیں دوسرا چار ہیں تیسرا پانچ ہیں اور چوتھا option ہے تین تو اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا ہمارا option ہو جائے گا چوتھا option یعنی تین ادوار میں تخصیم کیا گیا ہے ذرا انہیں ہم سمجھ بھی لیتے ہیں کہ وست ہندار یعنی کو تین ادوار میں تخصیم کیا گیا ہے وست ہندار یعنی کب سے کب تک مانا جاتا ہے تو آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے تھا پندرہ سو قبل مسیح سے ایک ہزار اسوی کا زمانہ ایک ہزار اسوی اب اس کو پھر تین ادوار میں تخصیم کیا گیا ہے تو جو پہلا جو دور ہے پہلے دور کی بات کریں تو یہ مانا جاتا ہے پانسو قبل مسیح سے پانسو قبل مسیح سے عیسیٰ مسیح کی پیدائش ہے یعنی ولادت عیسیٰ مسیح دوسرا دور مانا جاتا ہے وہ مانا جاتا ہے حضرت عیسیٰ اسلام کی پیدائش سے ولادت سے لے کر کے ولادت سے لے کر کے پانچ سو عیسوی کا جو زبانہ ہے وہاں تک اور جو تیسرا دور ہے وہ پانچ سو عیسوی سے لے کر کے ایک ہزار عیسوی تک اب یہاں پہ کچھ چیزیں اور بھی سمجھ لی گی جو پہلا جو دور ہے یہ پانچ سوی کا دور ہے دوسرا دور پراکرت کا ہے اور تیسرا دور اب پھرش کا ہے